بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی مرس ویڈیو کا موضوع ہے کہ قبض آخر کیوں ہوتی ہے صرف چند احجادی تضبیر اور قبض سے ہمیشہ کے لیے کسی بھی دعا کے بغیر نجات حاصل کریں وہ کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں میں بھی آپ کو دفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نظرین سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے کہ قبض آخر کیوں ہوتی ہے قبض اسی لیے ہوتی ہے کہ جب میتہ میں کشکی یا حد سے زیادہ گرمی تضابیت جو کہ میٹے مثالوں میدے سے بنی ایشیا نان اور بیکری کی مصنوات اس کے بعد تلیہ ایشیا کی بدولت میدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ پانی کا کم استعمال جو لوگ ناشتے میں چائے کے احتمام کے بغیر ناشتے کو ادورہ سمجھتے ہیں میدے میں خشکی، گرمی، السر، تضابیت، نیند کی کمی، گیس پرابرم، بوک کی کمی، سر کے بال اترنا، نظر تماغ کی کمدوری، آنتوں میں سوجان، خشکی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کر کے قبض کو بائے بائے کیجئے نمبر ایک کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیئیں پانی ایک گھنٹے بعد اگر ضرورت پڑے تو بیچ میں تھوڑا سا پیا جا سکتا ہے نمبر دو دیسی کی یا پھر سرسوں کا تیل استعمال کیجئے یا پھر گوشت کے ساتھ موجود چربی میں گوشت کو پکایا جائے نمبر تین رات کا کھانا عشاء سے پہلے پہلے کھا لیجئے نمبر چار ناشتہ جلدی کیجئے ناشتے میں تخم بلنگا والا دود جاؤ کا دلیا دودھ کے ساتھ گندم کا دلیا دودھ کے ساتھ تازہ پھلوں کا جوس دہی اور دودھ کو مکس کر کے لسی بنائیں خجور اور دودھ کا شیک بنائیں چینی ڈالے بغیر دہی ایک گلاس ایک گلاس پانی مکس کیجئے اور پی لیجئے بادام لیجئے چند دانیں سبز علاچی اچھی طرح پوڈر بنائیں دودھ میں مکس کریں اور پی جائیں دودھ کے ساتھ کیلے اور آم کا شیک بھی بہتنی رہے گا کتنی ورائیٹی ہے کچھ بھی استعمال کیجئے یاد رکھئے چائے کا نام ناشتے میں کہیں نہیں آنا ہی چاہئے نمبر پانچ دوپیر میں کھانے کے ساتھ دہی اور پودینے کی چٹنی اس کے ساتھ کچھی پیاد لیمون ڈال کر ضرور استعمال کریں کھانے کے گھنڈے بعد فرورس جس میں پپیتا کھربوزا آڑو ناش پاتی گرمہ یہ ایسے پھل ہیں جن سے قبض ختم ہوتی ہے کسی ایک بھی پھل کو روزانہ کی خوراک میں ضرور شامر رکھیں قبض ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھلوں کا استعمال قبض ہونے نہیں دیتا لیکن ہم روٹی کو فوکس کرتے ہیں اور قبض کی دوانیاں کھا 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 نہ ڈھال ہو جاتے ہیں مگر پھلوں کی اہمیت سے ناواقف ہے اپنی خوراک میں پھلوں کو شامل کیجئے ڈپریشن قبض میدے کی بیماریوں میں دور رہیں گے دوپیر کو کھانے سے پہلے بھی اور شام میں بھی پھل ضرور استعمال کیجئے رات کو جو بھی کھائیں جلدی کھائیں اور کم کھائیں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے نیم کے رمدود میں زیتون کا تیل خواتین کے لیے اور تخم بلنگا مرد رات کو بھی استعمال کریں چائے لورز کو اگر بیچین نہیں یا تکلیف کا سامنا ہو تو کہوے کا طریقہ چائے کے نقصان والی پوسٹ میں بتایا جا چکا ہے ہر کھانے کے بعد کہوہ پیا جا سکتا ہے ریزلٹ آپ کو پینے کے بعد محسوس ہوگا جی ناظرین کیسے لگے آج کی ہمارے جی معلوماتی ویڈیو ہمارے چینل گھر کا ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم